موسیقی ربی شرح لی صدری ویسر لی امری وحلو لغدتا من لسانی افقہ و قولی اما بعد اسلام علیکم میرا نمی عبدالصمی ہے لوگوں کو کچھ ایسا مسکمسنمشن ہے کہ جیسے رمضان و موارک میں جنت کے آٹھوں دروازے کھلے رہتے تو اگر کسی کا انتخال رمضان میں یا پھر جمعہ کی دن ہو جاتا ہے کہ وہ جنتی ہو جاتے یا پھر ان کا حساب کتاب نہیں ہوں گا اس کے تعلق سے پران حدیث میں کیا ہے اس کی بطاعت کی بھائی نے ایک سوال کیا کہ چونکہ جنت کے آٹھوں دروازے کھلے ہیں رمضان میں تو بہت سے لوگوں کے غلط فہمی ہوتی ہیں کہ اگر رمضان میں کسی کا انتخال ہو یا جمعہ کے تعلق سے حدیث آتی ہے جمعہ کے دن کسی کا انتخال ہو تو سیدھے جنت میں جائیں گے تو یاد رکھئے رمضان کے تعلق سے حدیث میں ہے کہ رمضان میں جنت کے آٹھوں دروازے کھلے ہوتے ہیں لیکن اس تعلق سے کوئی روایت یہ نہیں ہے کہ جو اس میں انتخال کر جائے سیدھے جنت میں جائیں گا اسے کوئی حدیث نہیں یاد رکھی رمضان میں جنت کے آٹھوں دروازے کھلے ہوتے ہیں لیکن ایسی کوئی روایت نہیں جس میں یہ بتایا گیا کہ وہ سیدھے جنت ہو جائیں گے لیکن ایک خیاس ہے کہ کھولے ہیں تو پھر جائیں گا سمجھ رہا ہے بات کو لیکن کوئی روایت نہیں دوسرا جمعہ کی دن کی تعلق سے بھائی نے کہا کچھ لوگ کہتے ہیں جمعہ کی دن کے خلال جو سیدھے جنت ہو جائیں گے جمعہ کی تعلق سے جو صحیح حدیث وہ یہ ہے جمعہ کی رات اور جمعہ کا دن مطلب پورا اکاؤنٹ ہوتا مغرب سے لے کر دوسرے دن مغرب جمعہ جمعہ جس کو ہم زمان میں کہتے ہیں جو جمعہ کے دن انتخال کرتا اسے عذابِ قبر سے بچا لیا جاتا ہے حساب کتاب وہ باقی سب ہے اس کا ایک فیس اس کو دھیل دی دی جاتی ہے اور وہ یہ ہے کہ عذابِ قبر سے محفوظ ہو جاتا ہے لیکن وہ سیدھے جنت میں جائیں گا بلکہ کوئی روایت نہیں عذابِ خبر فیس اس کا حل ہو جاتا ہے اللہ آسانی کرتا ہے لیکن سیدھے جائیں گے بلکہ نہیں اور رمضان کے تعلق سے تو کوئی روایتی نہیں ہے لیکن یہ خیال سے کھلا ہے تو مطلب جائیں گے لیکن چونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زبانِ مبارک سے الفاظ نہیں نکلے کہ جو انتخال کرے تو وہ جائیں گے لہٰذا ہم کہیں کہ جنت کھلی ہے اللہ کی مغفرت عام ہے انسان اچھے عامل کر کے رمضان کو اپنے لئے مغفرت کا ایک مہینہ بنا لے یہ ہم اس سے نکال سکتے ہیں جمعہ کے دن جو آپ نے بولے جو عذابِ خبر ہٹا لیا جائیں گے تو وہ مومین کے تعلق سے ہے کہ مشرق کے تعلق سے بھائی نے سوال کہا کہ جمعہ کے دن جو عذابِ خبر کا معاملہ ہے وہ کس کے لئے کوئی بھی چیز عذاب میں ڈھیل جو بھی بات ہو رہی ہے وہ صرف مومینوں کے لئے مشرق اور کافر اور منافق کے لئے یہ سہولتیں ہوتی ہی نہیں سمجھ گئے آپ اس لئے کہ جمعہ کے دن بہت سارے لوگ ایسے جو منافق ہے یا کافر انتخال کرتے ہیں تو کیا ان کو نہیں ہوں ایسا نہیں وہ صرف مومین کے لئے جتنی بھی سہولتیں اور ڈھیل بتائے جاریے شریعتیں ہوں مومینوں کے لئے ہوتی یادرکے لہٰذا انہی کو اس کا انشاءاللہ فائدہ بنے گا باقی رہا معاملہ واللہ عالمی سواب اگر کو کہتا ہے لیکن حدیث کا مطلب سے ظاہر ہے کہ تمام باتیں جو بھی عذاب سے نجات کی ہوتی ہے گروہوں کی معافی کی ہوتی ہے اور صرف ایمان والے کے لئے ہوتی ہے نہ کہ وہ شرک اور کفر کرنے والے جزاکم